آج کل کی دنیا ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے اور اگر ہمیں اپنی آزادی قائم رکھنی ہے اگر ہمیں پرگرتی کرنی ہے تو بہت تیزی سے ہم کو بھی اپنے دیش میں پریورتن لانا ہے اور دوسرے دیشوں کا مقابلہ کرنا ہے انیک پرکار کے مقابلے ہوتے ہیں ایک تو یدھ لڑائی ہو اس میں اس کا سامنا کرنا ہے اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ بھارت کی سینہوں نے کس بہادری سے ہمیشہ حملے کا سامنا کیا اور کس کیسا زوردار جواب دیا لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کل کی جو یوبہ پیڑی ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں مقابلہ کیول یدھ میں نہیں ہوتا ہے وکاس کا مقابلہ ہے دماغ کا مقابلہ ہے وگیان کا مقابلہ ہے ٹیکنیکی میں مقابلہ ہے اتپادن میں مقابلہ ہے کھیل کود میں بھی مقابلہ ہے کوئی شیطر نہیں ہے جس میں ہمیں دنیا سے مقابلہ نہیں کرنا ہے جس میں ہمیں کوشش نہیں کرنی ہے کہ جتنا بھی اچھا کام ہوا ہے اس سے اور دگنا اور چوگنا اچھا ہو اگر ایکتہ اور انشاثن نہ رہے تو وہ بنیاد ہے تو اس کے کچھ دوسرا اوپر بھی نہیں بن سکتا ہے ہم کہیں دوڑ کے چلتے ہیں کوئی رستے میں اگر گرتا ہے تو اس کو جی چاہتا ہے اس کو اٹھائیں اس کی مدد کریں اسی طرح سے جو ہمارے دیش میں لوگ پچھڑے ہیں جو ان کا دوش نہیں ہے دوش اتحاس کا ہے دوش ہے ہم غلام تھے دوش ہے ہماری سماز کا جس نے اونچ نیچ مانا یا جو اپنے سے کمزور تھے کہیں ان کو جنگل میں دھکیل دیا کہیں پہاڑ کے طرف دھکیل دیا اب سمیں آیا ہے کہ ان سب کو بھی ہم مضبوط بنائیں ایکتا کے معنی ہے کہ جتنے لوگ ہیں چاہے ان کے کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی بھاشا ہو کوئی بھی جاتی ہو اور کسی بھی پرانک میں بھی رہتے ہو وہ سب اپنی تائیں کو بھارت کے ناغرک پہلے سمجھیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم کسی دکھن کے پردیش کے ہیں یا اتر کے ہیں یا بشچم یا پورو سب بھارت کے ہم بچے ہیں اور اس بھارت جیسے اپنے ماں باپ کے پرتی سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اتردائیت وہ ہوتا ہے ویسے اس بھوڑی بھارت ماتا کے طرف ہم سب کا کرتب ہے کہ جو اتنے برسوں سے غلامی سے غریبی سے دبی رہی اس کو کیسے پھر سے ایک نئی جان دیں کیسے اس کو کھڑا کریں جس میں ہمیشہ کے لیے اس کے سر اونچا رہے اس کا جھنڈا اونچا رہے موسیقی موسیقی